فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے چھ ہزار ارب محصولات اکھٹے کر لیے سابق وزیر خزانہ شاکت ترین کی ایف بی آر اور پی ٹی آئی کو شاباش ماہر معاشیات مزمیل اسلم نے کہا پیٹرل پر سیلز ٹیکس وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وصولی چھ اشاریہ پانچ کھرب تک ہو جاتی فروخ حبیب بولے یہ چار سال میں ساٹھ فیصد اضافہ ہے مراند خان دور کی ایک اور بڑی کامیابی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا شاندار کارنامہ چھ ہزار ارب محصولات اکھٹے کر لیے روہ مالی سال انکم ٹیکس کی مد میں دو ہزار دو سو پانچ ارب اکھٹے کیے گئے سیلز ٹیکس کی مد میں دو ہزار سات سو تہتر ارب روپے حاصل ہوئے ایف بی آر کے مطابق کسٹمز ٹیوٹی کی مد میں ایک ہزار سات ارب جمع ہوئے ریفنس کی مد میں تین سو پانچ ارب روپے جاری کیے گئے شاباش ایف بی آر اور تحریک انصاف سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا تہنیتی ٹوئٹ لکھا یہ سب پی ٹی آئی کی مضبوط معاشی ترقی اور ٹیکس پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا تاقید کی اب پہلے سے آئے ٹیکسز اور معیشت کے پیداواری شعبوں پر دوبارہ ٹیکس نہ لگائیں اوور ٹیکس کرنے کی پالیسیوں کی طرف واپس نہ جائیں مزمل اسلم نے ٹوئٹ میں کہا شٹ اپ کال ان کے لیے جنہوں نے کہا 6100 ارب کا ٹیکس حاصل نہیں ہوگا دوسری بات ان کے لیے جنہوں نے کہا براہ راست ٹیکس نہیں بڑھ رہے پیٹرول پر سیلز ٹیکس وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وصولی 6.5 خرب تک ہو جاتی پروخ حبیب نے کہا ایف بی آر نے 20 سال میں پہلی بار ٹیکس ٹارگٹ پورا کیا 2018 نون لیگ کی حکومت میں 3840 ارب ٹیکس 2021 عمران خان حکومت میں 6100 ارب ٹیکس اکھٹا کیا گیا یہ چار سال میں 60 فیصد اضافہ ہے